ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں اختدار میں آتے ہی حیدر آباد کا نام بدل دیا جائے گا چیف فنیسر آسام نے کہا بی جے پی کے تلنگانہ میں اختدار میں آتے ہی حیدر آباد کا نام بدل دیا جائے گا یہ سنسنی خیز بیان آسام کے چیف فنیسر حیمد بسوہ سرمان نے دیا ہے وہ آج حیدر آباد میں چار منار کے خریب بی جے پی کے انتخابی جلسے آم سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حیدر آباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر کر دیا جائے گا اور بہت جلد یونیفارم سیویل کورٹ بل متعارف کروایا جائے گا چیف فنیسر آسام نے یہ بھی ریمارک کیا ہے کہ ایک شخص کی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے ہی جے پی نے مرکز میں سالانہ دو کروڑ نوکریوں کا دعویٰ گر کے بیروزگاروں کو دھوکا دیا ہے ہری شراؤ نے کہا ریاستی وزیر ہری شراؤ نے مرکزی وزیر نیرملا سیتر امن کے بیان پر سخت رد ملکہ اظہار کیا ہری شراؤ نے چہار شبے کو سندھی پیٹ میں میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاست میں ذرائی موٹروں کو میٹر نہ لگانے پر پچیس ہزار کروڑ روپے روک لئے ہیں ہری شراؤ نے بتایا کہ مرکزی وزیر نے بارہ ریاستوں میں میٹر لگانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اس وقت چیف منسر کیچندر شکھر راؤ نے ریاست کے انتر لاکھ کسانوں کے مفادات کو مندل نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت کے پچیس ہزار کروڑ روپیوں کو اہمیت نہیں دی انہوں نے یاد دلائے کہ مرکز سے فنٹس نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے موٹروں پر میٹر لگانے سے انکار کر دیا ریاستی وزیر نے کہا کہ چیف منسر کیچندر شکھر راؤ ملک میں واحد کسانوں کے طرف دار ہیں کیسیار کی حکمرانی میں کسان محفوظ ہیں کانگریس اور بی جے پی کسان مخالف پارٹیاں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مرکز سے پچیس ہزار کروڑ روپی کا فنڈ ملتا ہے تو ریاست میں مزید ترقی ہوتی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کانگریس اور بی جے پی کو ووٹ دیں گے تو پانی کی موٹروں کو میٹر کی تنصیب یقینی ہے عریش راؤ نے کہا کہ ملک میں بی روزگاری کے لئے بی جے پی ذمہ دار ہے انہوں نے اس تفصار کیا کہ کیا یہ بی جے پی نہیں ہے جس نے بیڑی کے بندلوں پر کھوپڑی کا نشان لگا کر بیڑی ورکروں کو تباہ کر دیا جی ڈی پی میں مرکز کا 57 فیصد خرض ہے جبکہ تلنگانہ کا خرض صرف 28 فیصد ہے اناج کی پیداوار میں تلنگانہ پہلے نمبر پر ہے بی جے پی نے مرکز میں سالانہ دو کرو نوکروں کا دعویٰ کر کے بی روزگاروں کو دھوکا دیا ہے نظام کالج کے طلبہ کا سڑک پر احتجاج طلبہ گرفتار ہیدر آباد کے بشیرباخ میں واقع کالج گلز ہوسٹل کے سامنے نظام کالج کی طالبات نے احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ہوسٹل میں ایک مہینے سے پانی نہیں ہے انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں کالج کے پرنسپل کو کئی بار شکایت کرنے کے باوجود انتظامے کی جانب سے ان کے مسئلے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے انہوں نے شکایت کی کہ کالج کا عملہ پانی یا شدید مسائل کی پرواہ نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں ایک لاکھ روپے خرچ کیے موٹر ٹھیک کرنے کے لیے لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا طلبہ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جس کی وجہ سے سڑک پر شدید ٹرافک جام ہو گیا پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے احتجاجی طلبہ کو رکھنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں کچھ طلبہ کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے دلنگانہ کے حیدرباد شہر میں ایک ہزار آٹھ سو چھتیس پولنگ مراکز حساس دوروں شہروں حیدرباد اور سکندرباد کے علاوہ مجلے سے بلدی عظیم تر حیدرباد کے حدود میں ایک ہزار آٹھ سو چھتیس مراکز رائدہی کو حساس خرار دیا گیا ہے انتخابی اہدداروں کے مطابق یہ چمسی حدود کے پندرہ حلقوں کے چار ہزار ایک سو انیس مراکز رائدہی پر پیتالیس لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو باون ووٹرز اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں گے بتا جاتا ہے کہ ان ایک ہزار آٹھ سو چھتیس حساس مراکز رائدہی کے علاوہ اضافہ شدہ رائدہ ہندوں کے لئے قائم کی جانے والے مراکز رائدہی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ان حساس مراکز رائدہی پر انتخابی عملے کے علاوہ جو پولس اہددار متین کی جائیں گے ان کی نگرانی بخامی پولس اہدداروں یا اہلکاروں کے پاس نہیں ہوگی اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جن مراکز رائدہی کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے انہیں حساس خرار دی جانے کی نمائندگی کی گئی تھی ان کا بھی جائزہ لینے کے بعد ہی یہ خطعی فیرست تیار کی گئی ہے جو کہ ایک ہزار آٹھ سو چھتیس مراکز رائدہی پر مشتمل ہے بدہ آ جاتا ہے کہ چار ہزار ایک سو انیس مراکز رائدہی میں ایک ہزار آٹھ سو چھتیس مراکز رائدہی کو حساس خرار دی جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ خریب پچاس فیصد مراکز حساس ہونے کے سبب ان مراکز پر نیم فوجی دستوں اور مرکزی ایجنسیوں کے سیکیورٹی اہلکار تینات کیے جائیں گے وزیراعظم نرندر مودی کا پچیستہ ستہ ستہ ستومبر تلنگانہ میں انتخابی دورہ وزیراعظم نرندر مودی تلنگانہ سمنی چونوں میں بی جے پی کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے پچیستہ ستہ ستہ ستومبر تلنگانہ کا دورہ کریں گے تیشودہ شلیل کے مطابق وزیراعظم پچیست نومبر کو محش فرم اور کامرنڈی میں بی جے پی امیدواروں کے جلسوں سے خطاب کریں گے چھبیس نومبر کو تپران اور نرمل میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے جبکہ ستہ ستہ ستومبر کو محبوب بابات اور کریم نگر میں بی جے پی امیدواروں کی انتخابی مہم سے خطاب کریں گے کریم نگر کے بعد شام میں ہیدر آباد میں نیرندر مودی کا روڈ شو ہوگا وزیراعظم کے ہمراہ جنہ سینہ کے سربراہ پاون کلیان بھی روڈ شو میں شارک رہیں گے روڈ شو کے تحت جن اسمبلی حلقہ جات کا احیاتہ کیا جائے گا اس کا انقریب اعلان ہوگا نوہیرہ شیخ حیدرباد سے اسدو دنویسی کے خلاف مخابلہ کریں گی آل انڈیا مہیلہ امپاورمنٹ پارٹی کی سربراہ نوہیرہ شیخ نے سال دوہزارتوبیس کے عام انتخابات میں ہیدر آباد لوگ سبا حلقے سے صدر مجلس بیرسر اسدو دنویسی کے خلاف مخابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے نوہیرہ شیخ نے پرانے شہر کو سنیرہ ہیدر آباد میں تبدیل کرنے کا وائدہ کیا اور ان بھی ظاہر کیا کہ عوام ان کی تائید کریں گے نوہیرہ شیخ نے الزام آیت کیا ہے کہ پرانے شہر کی ترقی کو نظرانداز کر دیا گیا انہوں نے پرانے شہر کی ترقی کے لئے فنڈ فراہب کرنے کا تائید کن دیا انہوں نے کہا کہ اسدو ویسی نے پرانے شہر کی ترقی کو نظرانداز کر دیا انہوں نے خواتین کی ترقی کے لئے اقدامات کا تائید کن دیا اسدو ویسی سال دوہزارت چار سے لوگ سبا حلقے حدر آباد کی نمائندگی کر رہے ہیں سال دوہزارت چوبیس میں وہ پانچویں مرتبہ مخابلہ کریں گے یادگار شہدہ پر اجازت کے بغیر وزیر تارہ کراماروں کا انٹرویو مقدمہ ہوا درج پولیس کی اجازت کے بغیر تلنگانے کے شہدہ کی یادگار کے خریب تلنگانے کے وزیر انفورمیشن ٹکنالوجی کی تیراماروں اور شائر اور رکنے کانسل کے انٹرویو منقشد کرنے والے منتظمین کے خلاف حیدر آباد کی صحف آباد پولیس نے یہ مقدمہ کانگریس کی ریاست کے چیف الیکٹرول آفیسر سے شکایت کی بنیاد پر درج گیا چیف الیکٹرول آفیسر نے ہدایت دی ہے کہ بیار امیٹ کر کے مجسم کے خریب لیے گے انٹرویو کے معاملے کی جانچ کی جائے بیار ایس کی حکومت دوبارہ بننے پر ایل پی جی سیلنڈر چار سو روپے میں دیا جائے گا کیٹی راماروں نے کہا تلنگانے کے ریاستی وزیر کیٹی آر نے گیا سیلنڈر کی خیماتوں میں اضافہ اور مہنگائی پر بی جے پی پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے دور میں صرف مہنگائی کا بول بالا ہوا ہے کسی عوام کا بول بالا نہیں ہوا ہے کیٹی آر نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے دور کے اچھے دن آگئے ایل پی جی کی خیمت گیارہ سو روپے سے زیادہ ہو گئی مہنگائی ملک کی عوام کو بی جے پی کا تحفہ ہے تلنگانے کے وزیر انفرومیشن اور ٹکنالوجی کیٹی آر اماروں نے بی جے پی پی پر مہنگائی بیروزگاری اور دگر فرخہ وارانہ ہم اہنگی کو رخصان پہنچانے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ موڈی کے دور اختیار میں عام آدمی کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے تلنگانے کے وزیر انفرومیشن اور ٹکنالوجی کیٹی آر اماروں نے مہنگائی پر بی جے پی پر مزید تنخط کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی دن بدن آسمان کو چھوٹی جا رہی ہے پچھلے نو سالوں میں بی جے پی نے عوامی فلح اور بہبود کے لئے کوئی کام نہیں کیا انتخابات میں کامیابی کے لئے ہندو اور مسلم کے درمیان نفرت پھیلاتے رہتے ہیں تلنگانے سے منہ انتخابات کے پیش نظر بی آر ایس کانگرس اور بی جے پی کے انتخابی مہم تیزی سے جاری ہے تینوں ہی پارٹیاں انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کر رہی ہیں اکبر ادنویسی کے خلاف مقدمہ درج جناب اکبر ادنویسی قائدہ مجلس مخنانہ کے خلاف سنتوشنگر پولیس اسٹیشن میں آج مقدمہ درج کیا گیا ہے ڈی سی پی روحی تراجوں نے بتایا کہ دفعہ تین سو تیرپن یعنی ڈیوٹی میں رکاوٹ اور آئی پی سی کی دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے منگل کی رات جناب اکبر ادنویسی پرانے شہر کے لیلیتا باغ ڈیویزن میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے پولیس انسپکٹر نے قائدہ مجلس کو قبل از وقت جلسہ ختم کر دینے کو کہا تھا جس پر اکبر ادنویسی نے انسپکٹر سے کہا تھا کہ ابھی پانچ منٹ کا وقت باقی ہے ذرائع کے پتابق اسی معاملے میں کیس درج کیا گیا ہے اکبر ادنویسی کو غصہ کیوں آیا چناب اکبر ادنویسی قائدہ مجلس مقننہ کل شام حلقہ سمری چندرانگوٹا کے ایدی بازار میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اسی دوران جلسے کا مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے متعلقہ انسپکٹر پولیس نے کہا کہ جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے حالانکہ ابھی وقت باقی تھا یہ سنتے ہی قائدہ مجلس مقننہ برہم ہو گئے اور انہوں نے گھڑی دکھاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا کہ گھڑی ان کے پاس بھی ہے اور وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ابھی پانچ منٹ کا وقت باقی ہے یہ ویڈیو سوشل ویڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اکبر ادنویسی کی تخریر کے وقت پر اصاد ادنویسی کا بیان بیرسر اصاد ادنویسی صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہیدرباد نے خائدہ مجلس مقننہ جناب ادنویسی کی تخریر پر پانچ منٹ پہلے ختم کرنے کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا صدر مجلس نے پوچھا کہ انسپیکٹر پولس نے پانچ منٹ پہلے شہر نشین پر چڑھ کر کیوں تخریر بن کرنے کو کہا وہ آج صحافت سے ملاقات پروگرام سے خطاب کر رہے تھے نمائشی سوسائیٹی ہیڈرباد میں نمائش کے لیے تیار شہر کے ایگزیویشن گراؤنڈ میں 33 سالانہ نمائش 2024 میں سٹال لگانے کے لیے ریجسٹیشن کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں آل انڈیا انڈیسٹریل ایگزیویشن یعنی اے ڈبل ای سوسائیٹی نے متعلق کیا ہے کہ نمائش ایک جنوری 2024 کو شروع ہوگی اور پندرہ فروری 2024 تک عوام کے لیے کھولی رہے گی ہیڈرباد کے نمائش میں سٹال لگانے میں دلچسپی رکھنے والے افراد درخواست فارم کو بھرنے کے لیے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سٹال کے ریجسٹیشن اور کرائے کے چارجز سٹال کے سائز اور مخام کی بنیاد پر مختلف ہوتے ہیں نمائشی سوسائیٹی سٹال کے لیے 25000 روپے سے لے کر 50,000 روپے تک چارج کرتی ہے ہیڈرباد کے نمائش 2023 کے دوران نمائش کے مہمانوں کے لیے ایک موبائل آئپ متعارف کرائی گئی تھی جس کے ساری فین کے لیے تلگو ہندی اردو اور انگریزی سمیت چار زبانوں کے اختیارات تھے شہری دریافت کرنے اور خریدی کرنے تفریحی مقامت تک ریسائی حاصل کرنے اور مختلف تخریبات کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ایپل اور انڈروائٹ آئپ سٹور سے نمائش ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں 51 فیصد ووٹر سلپس کی تقسیم چیف الیکٹرال آفیسر کے پتابق ریاست میں اب تک 51 فیصد ووٹر انفرمیشن سلپس تقسیم کی جا چکی ہیں جملہ 3 کروڑ 26 لاگ 2799 ووٹرز میں سے 65 لاگ 32 040 افرات کو یہ سلپس تقسیم کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ اس مہنے کی 23 تاریخ تک ان سلپس کی تقسیم کا کام مکمل کرنے کا نشانہ ہے رائی دہندے ان سلپس کے ذریعے اپنا پولنگ سنٹر اور دگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں امیدواروں کی تعداد کی بنیاد پر 16 ازلہ کو اضافی 14500 بیلٹ یونٹ ایلوٹ کے گئے ہیں بکاس راج نے کہا ہے کہ ریاست میں انتخابات کے لئے جملہ 6799 بیلٹ یونٹ کا استعمال کیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ تمام ازلہ میں گنتی کے براکس کے فیرست کو حتم شکل دے دی گئی ہے وہاں سیکیورٹی سمیت تمام ضروری انتظامات سرکرمی کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں تلنگانہ میں کانگریس کو ملی بڑی کامیابی سرکردہ مسلم کمیٹی نے پارٹی کی حمایت کا کیا اعلان تلنگانہ اسمیل انتخاب کے لئے پوری طرح تیار ہے ریاست میں سرکرمی بڑی ہوئی ہے اور سبھی پارٹی امیدوار اپنے اپنی جیت کے لئے جیت وڑ محنت کر رہے ہیں ریاست میں مخابلہ خاص طور سے بی جے پی کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان ہیں حالانکہ ساتھ انجی نویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم بھی کچھ سیٹوں پر مخالفین کو سخت مخابلہ دے گی ایک طرف جہاں مرکزی وزیر داخل آمید شاہ نے تلنگانہ میں بی جے پی حکومت بننے پر مسلم ریزروشن ختم کرنے کا وعدہ کر کے ہندو طوا کارٹ کھیلتے ہوئے ہندو ووٹرز کو پولارائز کرنے کی کوشش کی ہے تو وہیں دوسری طرف دیگر پارٹیاں مسلم ووٹرز کو اپنی طرف کھیچنے کی کوشش میں مصروف ہیں اس درمیان کانگریس کو ایک بڑی خوشخبری ملی ہے دراصل تلنگانہ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی یعنی جے اے سی نے کانگریس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تلنگانہ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس اعلان کی مطابق کمیٹی نے آئندہ اسمبل انتخاب میں ریاست کے سبھی مسلمانوں سے اپل کی ہے کہ وہ کانگریس کے حق میں ووٹ کریں اور اپنی داخت دکھائیں کمیٹی کا ماننا ہے کہ اگر ریاست میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو پھر جے اے سی کے مسلم منشور میں شامل وعدوں کو نافذ کرنے کا دباؤ کانگریس پر بنانے میں وہ اہم کردار ادا کرے گی جے اے سی کے ریاستی کنوینٹ سید سلیم پاشا اور شریک کنوینٹ شیخ یسو بابا کا اس تعلق سے کہنا ہے کہ آئندہ سال ہونے والے لوگ سباہ الیکشن میں کمیٹی کا رخ کس طرف ہوگا یہ اس بات پر منحصر کرے گا کہ کانگریس حکومت مسلم تبخے کے لیے کے جانے والے اپنے باتوں کو کتنی شدت کے ساتھ پورا کرتی ہے کمیٹی لیڈران کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کی اخلیتی اعلامیہ مسوطہ کمیٹی نے ان سے رابطہ کیا تھا انہوں نے مسلم جے اے سی کے منشور میں شامل آٹھ مطالبات کو اپنے اخلیتی اعلامیہ میں شامل کیا ہے انہوں نے کہا کہ گیارہ نومبر کو جے اے سی کے ریاستی کمیٹی اور جلے کمیٹیوں کے سربارہان کی میٹنگ ہوئی تھی اس دوران بتایا گیا تھا کہ کئی لوگوں کا رجھان کانگریس پارٹی کی طرف ہے ایسے میں کانگریس کی حمایت کرنے کا فیصلہ لیا گیا تلنگانہ مسلم جوائن ایکشن کمیٹی نے بی آر ایس پر مسلم تبخے کو نظر انداز کرنے کا الزام بھی آئیت کیا ہے کمیٹی کا کہنا ہے کہ ریاست کی بی آر ایس حکومت خاصتاً مسلم آبادی کے لیے اپنے عزائم سے پیچھے ہٹی ہے اب جبکہ کمیٹی نے کانگریس کی حمایت کے اعلان کر دیا ہے تو یہ بی آر ایس کے ساتھ ساتھ اویسی کی پارٹی اے آئی ایم مہم کے لیے بھی شدی جھٹکا تصور کیا جا رہا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تلنگانے کی تین کروڑ اکاون لاکھ آبادی میں تیرہ فیصد مسلم ووٹرز ہیں ریاست کی ایک سو انیس اسمبلی سیٹوں میں سے تقریباً کانگریس دوہزار اٹھارہ کو دوہر آئے گی اور بیس سیٹے حاصل کرے گی کیسی آر نے کہا بی آر ایس کے سطر اور چیف منسر کیچندر شکھر رو نے کہا کہ کانگریس دوہزار اٹھارہ میں اپنی کارگردگی کو دوہر آئے گی اور آنے والے سبنی انتخابات میں صرف بیس سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی مدیرہ وائرہ ڈورنگل اور سوریا پیٹ میں پرجہ آشیروات صبح کے اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے کسی آر نے کہا کہ کانگریس بیس سے زیادہ سیٹے حاصل نہیں کر سکے گی لیکن ایک درجن وزیراعلا کی امیدوار ہیں بیاریس انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ جیت جائے گی انہوں نے رائی دہندوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس امیدوار کو ووٹ نہ دیں کارتکہ ماسم کی وجہ سے چکن کی مانگ میں کمی چھوٹے تاجیروں میں بیچائی نہیں نون ویجیٹیرین کھانے کے شوقین اب اپنی جیب پر بوجھ پڑھنے کی فکر کیے بغیر اپنے پسندیدہ پکوان کا مزا لے رہے ہیں کارتکہ ماسم کی وجہ سے گوشت اور سمندر غزہ کی خیمتوں میں نمائی کمی آئی ہے کارتکہ ماسم کو مبارک سمجھا جاتا ہے ایک پرانی روایت کو جاری رکھتے ہوئے بہت سے ہندو سماج کے لوگ کارتکہ ماسم میں ایک مہینے تک خصوصی پوجہ پارٹ میں مجھگول رہتے ہیں وہ اس مہینے میں کسی بھی نون ویجیٹیرین ڈش کو کھانے سے گورس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بازاروں میں چکن مچھلی مٹن اور جھنگے کی مانگ میں کمی آئی ہے بدہ آ جا رہا ہے کہ چکن کی خیمت دو سو اسی سے کم ہو کر ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے اس کے علاوہ زندہ کٹلا مچھلی کی خیمت دو سو دس روپے فی کلو سے کم ہو کر ایک سو تیس روپے سے بھی کم ہو گئی ہے جبکہ چکن مٹن اور فش مارکٹس میں گاہاکوں کی کمی کی وجہ سے ویرانی دیکھی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پولٹری فارموں کے مالکان خاص طور پر چکن کے چھوٹے دکانداروں میں کافی بیچے نہیں پائی جا رہی ہے کارتکا ماسم کے پیش نظر باز شہروں میں کھانے کے شوخن افراد کو راغب کرنے کے لئے ہوتلوں اور ریسورنٹس پر چکن مٹن اور فش فوٹ آئٹم پر خصوصی ریایت دی جا رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ چکن اور فش کے دام معمول پر آنے کے لئے تاجروں کو کارتکا ماسم ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا آندھر پردش میں بھیانک سڑک حادثہ اسکولی بچے آٹو سے اچھل کر گر پڑے ریاست آندھر پردش کے وشاکہ پٹنم میں ایک تیز رفتار لاری نے اسکول کے بچوں سے بھرے آٹو کو ٹکر دے دی اس حادثے میں سات بچے شدید زخمی ہو گئے انہیں علاج کے لئے ہاسپیٹل منتخل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق یہ حادثہ آس صبح اس وقت پیش آیا جب ریلوے سٹیشن سے سری پورم کی سمت جانے والا آٹو لاری سے ٹکرا گیا یہ حادثہ سنگم شرط تھیٹر بریج کے پاس پیش آیا حادثہ اس خدر خوفناک تھا کہ بچے آٹو سے اچھل کر گر پڑے پولیس نے اس سلسلے میں ڈرائیور کے خلاف کیس درج کر لیا ہے لاری ڈرائیور فراری میں بتایا گیا ہے زخمیوں کو علاج کے لئے ہاسپیٹل منتخل کر دیا گیا حادثہ کے بعد لاری ڈرائیور فرار ہو گیا مزفر نگر میں حلال سٹیفیکشن والی مسنوات پر چھاپا ماری کھانے کی اشیاء پر حلال سٹیفیکشن کے سلسلے میں اتر پردش کے مختلف ازدہ میں چھاپا ماری کا سلسلہ جاری ہے اسی دوران محق پر خوراک کی ٹیم نے مزفر نگر زلے کے مور مال پر بھی چھاپا ماری کی ہے جہاں ٹیم کو اناج کی مسنوات پر حلال سٹیفیکشن ملا ہے ٹیم نے ان مسنوات کو ضبط کر لیا ہے جن پر حلال سٹیفیکشن پایا گیا ہے دراصل حکومت کے حکوم پر فود ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے اتر پردش کے مزفر نگر زلے میں ریلوے روڈ پر واقع مور مال میں کھانے کی اشیاء پر حلال سٹیفیکشن کے حوالے سے چھاپا ماری کی اس دوران ٹیم کو مال میں اناچ چنا مخفلی اور راجمہ جیسی مسنوات پر حلال سٹیفیکشن ملا ہے جس کے بعد اب محکم خورا کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ان مسنوات کو ضبط کر لیا تو وہیں حکام کا کہنا ہے کہ یہ مہم زلے بھر میں مسلسل جاری رہے گی اس بارے میں مزید معلومات دیتے ہوئے چیف فوٹ سیفٹی آفیسر مزفر نگر ویوے کمان نے بتایا کہ حلال سٹیفیکشن فوٹ آئیٹمز پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو لے کر کہیں پر تو حلال سٹیفیکشن فوٹ آئیٹمز کا سٹاک اور فروق تو نہیں کیا جا رہا ہے اور اگر پایا گیا تو اسے ضبط کر لیا جائے گا اور اس کے بعد خارونی کارروائی بھی کی جائے گی اور ہدایت کی گئی ہے کہ اس طرح کے پروڈکٹ نارک ہے جس پر حلال مارک بنا رہتا ہے یہ مارک کہیں کہیں اردو میں بنائے گئے ہیں اور کہیں لوگو بنائے گئے ہیں یہاں حلال مصنوعات چنے مونگ پھلی راجمہ اناج پائی گئی ہیں یہ اورگینک اجزاء کی ایک کمپنی ہے جس کی یہ کچھ مصنوعات پائی گئی ہیں نتش کابینا نے اٹھایا ایک اور بڑا خدم بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دلانے کی خراردات پر لگائی مہور ذات پر مبنی مردم شماری اور ریزرویشن پر بڑے فیصلے لینے کے بعد اب وزیر اعلیٰ نتش کمان نے ایک بار پھر بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دلانے کی مہم شروع کر دی ہے اس تعلق سے بڑا خدم اٹھاتے ہوئے نتش کابینا نے بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والی خراردات پر مہور لگا دی ہے وزیر اعلیٰ نے خود سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کر کے اس سلسلے میں جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت سے جلد جلد بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کی گزارش کی گئی وزیر اعلیٰ نتش کمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک طویل پوسٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ آج کابینا کی میڈنگ میں بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے لیے مرکزی حکومت سے گزارش کرنے کی خراردات پاس کی گئی ہے انہوں نے بزید لکھا ہے کہ میرا مرکزی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ جلد جلد بیہار کے لوگوں کے محفات کو توجہ میں رکھتے ہوئے اس خراردات کو اپنی منظوری دے دیں نتش کمان نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی جانکاری دی ہے کہ ذات پر مبنی مردم شباری میں سبھی طبخات کو ملا کر بیہار میں تقریباً چوری نو لاکھ غریب کمبے ہیں ان سبھی کمبوں کے ایک ارکون کو روزگار کے لیے دو لاکھ روپے تک کی رخم دی جائے گی علاوہ سے تیرسٹھ ہزار آٹھ سو پچاس بے گھر اور بے زمین کمبوں کو زمین کے لیے دی جا رہی ہے ساٹھ ہزار روپے رخم کے حد کو بڑھا کر ایک لاکھ روپے کر دیا گیا ہے ان کمبوں کو مکان بنانے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار روپے دی جائیں گے نتشکمان نے ساتھی کہا کہ ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور اس لیے بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ کا ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم شیخ عبد علی کا انتخال روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم شیخ عبد علی عدری شیخ بروز پیر مدینہ منورہ میں انتخال کر گئے ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی میڈیا کے مطابق شیخ عبد علی عدری شیخ روزہ شریفہ کے خدام الاغوات میں سے ایک تھے اغوات کے حوالے سے سعودی عرب میں خصوصی زوابط مقرر ہے اغوات کے ذمہ دو بڑے کام ہیں یہ حجرہ مبارکہ کی دیکھ بھال پر معمور ہیں اور اس کے کلید بردار بھی ہیں دوسرا کام مسجد نبوی کے کھولنے بند کرنے روشن اور موتر کرنے کا کام ان کے ذمہ ہیں واضح رہے کہ مسجد نبوی میں روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے معمور مخصوص افراد اغوات کہلاتے ہیں اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ایرانی وزیر خارجہ کا علاقہ دورے کا آغاز ایران کے آلہ سیکیورٹی ادارے سے منسلک نور نیوز ایجنسی نے چاہر شمبے کے روز اطلع دی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللیہان اسرائیل اور حماس کے دنمیان چار روزہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد علاقہ دورہ شروع کر رہے ہیں نور نیوز نے کہا کہ یہ دورہ غزہ پر صحیحونی حکومت کے حملوں کو رکنے ناکہ بندی اٹھانے اور غزہ کے مظلوم عوام کے لئے انسانی امداد بھیجنے کے لئے ایران کی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں ہیں غزہ میں قید پچاس یرگا مالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل میں قید ایک سو پچاس فلسلیوں کی رہائی اور محصور انکلیوں میں انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دینے کے لئے اسرائیل کی حکومت اور حماس نے لڑائی میں چار دن کے وقفے پر اتفاق کیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں